اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ واقعہ ہے بھرمی صدی کے شام کا ایک بڑا سلطان اپنی فوج کے ساتھ میدان میں خیمہ زن ہے اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی ہے لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا ہے آخر اس نے حمد کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور درتے کامتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئی اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا میں آپ سے عزاز مانگنے آئی ہوں دوستو عزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے اٹھتیس دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد خطہ کیا تھا حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکا کہا اگر تم عزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ آپ کا ہوا یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے پھر بھی اس نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی وہی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبرد تک سرنگ لگانے کی نپاک جسارت کرنے والے دو یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی جس سلطان سے یہ عزاز شہر مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا اس کا نام صلاح الدین یوسف جسے دنیا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے ہم آج آپ کو اسی ناقابل فرموش کردار سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی بیو گرافی دکھا رہے ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ آپ تاریخی شخصیات کی مستند بیو گرافی جان سکیں سلطان عیوبی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح عزاز شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی بلکہ اس کے لئے انہیں ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ پیدیشی حکمران نہیں تھے بلکہ ان کے چچا شرکو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے کمنڑر تھے اس حسیت سے وہ اپنے بھتیجے کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختیار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر سلیبیوں کو کنٹرول تھا ان حالات میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے ان حالات میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو کہ اب اپنے چچا شرکو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا وہ خود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے گورنر کی حصیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل سخی حکمران نہیں دیکھا تھا صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قہرہ کا سارا خزانہ غربہ میں تقسیم کر دیا اور اپنے لئے پوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شاید مصر کے گورنر کی حصیت سے ہی زندگی گزار دے دے لیکن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے انتقال نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا علصالہ تم عمر تھا سادشی دربیری نے زنگی خاندان کی سلطنت اپس میں تقسیم کر لی جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تقدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے پھر انہوں نے نور الدین زنگی کے سادشی دربیریوں کو سبق سکانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ان کا ساتھ دے لیکن ظاہر ہے وہ سادشی عمراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اس لئے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے سلطان ایوبی رحمدل سقی اور بہادر تو تھے ہی لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا وہ اپنے دشمن کی تعریف بھی خوب دل کھول کر کرتے تھے اور جب موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں بھلا کر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے اور سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو کہ خون کا پیاسا تھا لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا یہ شخص فرقہ باطنیا کا لیڈر شیخ سننان تھا جو شام کے قلعہ مسیحہ کا حکمران تھا یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا قاتل فیدائی کہلاتے تھے فیدائی ہشیش کا عام استعمال کرتے تھے اس لیے انہیں ہشیشن بھی کہا جاتا تھا یہ ہشیشن یا فیدائی اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے بڑے بڑے حکمران کامتے تھے اور پھر ایک دن ان فیدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا وجہ یہ تھی کہ سابقہ جنگوں کے عمرہ یہ سمجھ گئے تھے کہ سلطان کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں ہے چنانچہ دشمنوں نے شیخ سننان کو مال و دولت کا لالش دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فیدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دے شیخ سننان مان گیا اور فیدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے پھر ایک ہونی کھیل شروع ہو گیا پہلے قاتلوں کا ایک گروپ پایا جو ناکام رہا اور مرا گیا پھر قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھوری سے حملہ کر دیا سلطان کے سر پر پگڑی تھی لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا خول یا ہلمٹ تھا چھوری کا وار ناکام رہا سلطان کے محفظوں نے فیدائی کو قتل کر دیا لیکن وہ فیدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا اور وہ بھی مرا گیا لیکن سلطان سمجھ گئے کہ جب تک شیخ سننان کا ختمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے سنا ہے وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور مسیحہ کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سننان موجود تھا لیکن شیخ سننان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی پھر ایک رات ایک عجیب واقع ہوا جس نے سارے معاملے کا رخی بدل دیا ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے چراغ بوچ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا سلطان نے محفظوں کو آواز دی وہ دوڑتے ہوئے آئے اور جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا اس کے ساتھ ایک کاغذ سا جس پر لکھا تھا بادشاہ سلامت آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں ذرا ہوش میں آئیے سلطان بہت حیران ہوئے ان کے حکم پر محفظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیئے لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی سلیتوں سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوف زدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی قصہ کچھ بھی ہو بارحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ذرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا لیکن سلطان صلی اللہ علیہ کے لیے سالسی عمراء یا شیخ سنان نہیں بلکہ فلسطین کی سلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنگ تھی سلیبیوں نے دس سو نینانوے میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ان کی حکومت ایک صدی ہونے کو آئی تھی لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ آمن سے رہنے پر تیار ہی نہیں تھے سلطان نے ان سے صلح کی کوششیں کی وہ سب کے ساتھ پر آمن طریقے سے رہنا چاہتے تھے وہ تو آپس میں لڑنے والے مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے سلطان کو سلیبیوں اور مسلمانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑی لیکن حقیقت میں وہ دونوں سے ہی آمن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے ایک طرف تو انہوں نے سلیبیوں سے سلح کے معاہدے کیے تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی کانفرنس بھی منعقد کرئی اس کانفرنس میں تے پایا کہ یہ مسلمان اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے ان معاہدوں سے سلطان کو اتمنان ہو گیا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی لیکن سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دشمن جلد ہی سلح کے معاہدے توڑنے لگے حاصل طور پر مسلمان حکمران بار بار سلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا سلطان نے مسلمان کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا آخر مسلمان کے حکمران نے بھی محاصرے کے تاحت سلطان کے ساتھ امن قائم کر لیا تاہم سلیبی اپنی طاقت کے زمن میں سلطان کے ساتھ مستقل سلح نہیں چاہتے تھے 1177 میں سلطان نے فوج جامع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح کر لیے لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رماللہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی سلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر اچانک حملہ کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جنگ میں ناکامی ہوئی لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سکھے اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی توران شہ کو خط لکھا سلطان نے لکھا کہ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا سلطان کو اپنی شکست برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا ہوا یوں کہ رماللہ میں کامیابی حاصل کر کے سلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے اس لئے بیت المقدس کے سلیبی حکمران ورڈ ونگ فور نے دمشق پر چڑھائی کر دی لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان سلہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ائی تھی انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا لیکن ورڈ ونگ کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے دس جون گیارہ سو اناسی کو جب دونوں فوجیں عام نے سامنے آئیں تو سلہ الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے زبردست تقریر کی انہوں نے کہا مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے ورڈ ونگ کی فوج کو زبردست شکست دی شکست خوردہ ورڈ ونگ نے سلہ کی درخواست کی سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن سلہ کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمن سے سلہ کر لی لیکن یہ سلہ ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ سلہ آخری سلہ تھی بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے ورڈ ونگ فور گیارہ سو پچاسی تک زندہ رہا اور وہ سلہ کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی جس کے بعد بیت المقدس کی سب سے بڑی سلطنت بھی عمراء کی سجشوں کا شکار ہونے لگی اس دوران بیت المقدس میں گئی آفلوجائنن کی حکومت آگئی یہ مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا اس کے دور میں سلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ پھر کروائیاں شروع کر دیں ایک سلیبی سردار ریناڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ نورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو نعوض باللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے صرف ارادہ بھی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب سہلوں پر حملے بھی کرے لیکن سلطان کے بحری جہازوں نے ریناڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا یہ ناپاک منصوبہ نقام بنا دیا لیکن ریناڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے کافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا صرف تجارتی کافلوں کو نہیں بلکہ حاجیوں کے کافلوں کو بھی لوٹا گیا ریناڈ نے ایک ایسے کافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی کافلے کو تو لوٹ لیا گیا لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح ان سے بجھ کر سلطان کے خیمے میں پہنچی اور کافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا کافلہ پر ظلم کا حال سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ ریناڈ کو اپنے ہتھوں سے قتل کریں گے اب سلطان نے اپنے تمام اتحادوں اور گورنروں کو خط لکھے چنانچہ بڑی تعداد میں مسلمان فوجیں دمشق پہنچنے لگیں جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا جواب میں ریناڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں وہ گئی آف لوزینن کا گہرہ دوست بھی تھا اس لئے گئی بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا کہا جاتا ہے کہ بطن مقدس پر سلیبی قبضے کے بعد سلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے پر آئی ریناڈ اور گئی کی فوجوں نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی سلطان نے سلیبیوں کو شکست دینے کے لیے حسین کا علاقہ چن لیا اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی سلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے بیس کلومیٹر ایک ایسے علاقے سے گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا کچھ سلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا لیکن گائے نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ اسے جنگ میں کوئی نہیں ہرا سکتا اس کے اس یقین کی وجہ تھی سلیب آزم جی ہاں سلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی سلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمائی تھا سلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل سلیب کا ہے سلیبی فوج سلیب آزم کو بیس بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی جیسے جیسے یہ فوج آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بحال ہوتی گئی چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لچکر کے سامنے پہنچی تھکن اور پیاس سے نڑھال ہو چکی تھی جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے سلیبیوں کے قپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس کے گھٹھوں کو آگ لگا دی سلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو نہیں سکے اگلے دن چار جولئی انیس سو ستانسی کو سلطان نے سلیبی فوج پر حملہ کیا مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں سلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دئیے کچھ فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے سلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے جو باقی بچے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی اس لیے وہ آسانی سے مرے گئے یا پکڑے گئے سلیبی آزم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی رینارڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے سلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہاپ رہے تھے سلطان نے انہیں پانی پیلانے کا حکم دیا گائے کو تو ٹھنڈا اور ارکے گلاب پیلایا لیکن رینارڈ کو بدعیدی کی بھرپور سزا دی سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کلم کر دیا یہ دیکھ کر گئے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے لیکن سلطان نے اسے اتمنان دلاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا لیکن سلیبی نے سلطانی فوج کا ایک ہفتے سے زیادہ تک ڈھٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف فیدہ کر دیئے سلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لیں انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے دیا حالانکہ جب سلیبی نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہادی تھی لیکن سلطان ایوبی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا انہوں نے شرط آئید کی کہ ہر عیسائی مرد دس دینار اور عورت پانچ دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کرے اور غریب سلیبیوں کو سلطان نے مفت آزادی بکشی حج سلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھیر گئے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے یوں دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو بیت المقدس پر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کا مکمل کنٹرول ہو گیا یعنی بیت المقدس اٹھانسی برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا سلطان نے گئی افلوجینن کو بھی آزاد کر دیا لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فیدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے سلیبیوں کو ساتھ ملا کر سہلی شیر اکہ کا محسرہ کر لیا ادھر بیت المقدس سلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہونے لگیں برطانیہ میں تو سلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ ماف ہو جائیں گے جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیج کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیئے چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرد جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ اکہ پہنچ گیا رچرد نے سلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی تھی مسلمان اور سلیبی شدید جنگ میں الجھے اس دوران سلاہ الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا لیکن ان کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں اس دوران رچرد نے اکہ شہر پر حملہ کر دیا جبکہ بیمار سلطان اکہ والوں کی مدد ہتھیار ڈال دیا سلطان نے رچرد کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو سلیبیوں کی سلیب آزم انہیں لٹا دی جائے گی وہ رچرد کو قیدیوں کی رہائی کے لیے توان دینے پر بھی تیار تھے توان کی رقم تیپ آگئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی تھی لیکن رچرد نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا اس نے عورت اور بچوں سمیت چار ہزار قیدیوں کو قتل کروا دیا سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا انہوں نے سلیبیوں کی سلیب آزم دمشق بھیج دی جو کبھی سلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غیب ہو گئی آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ سلیب کہاں ہے رچرد بیت المقدس تک پہنچا مگر اسے فتح کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی وہ جعفہ لوٹ گیا سلطان نے جعفہ کی طرف پیش قدمی کی اس موقع پر دونوں خوجوں میں شدید لڑائی ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اس دوران رچرد بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لئے شربت اور دوائیں بھیجی اور خود بھی اس کی یادت کے لئے گئے رچرد کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی سنا ہے اس نے سلطان سے صلح کر لی یوں رچرد اور سلطان کی تین سلہ جنگ ختم ہوئی سلہ الدین ایوبی دمشق پہنچ گئے لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی لیکن اپنی مسروفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے تھے جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک کافلہ واپس آیا تو سلطان بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے گلے مل کر روئے واپسی پر انہیں بخار ہو گیا سلطان شدید بیمار ہو گئے چار مارچ گیارہ سو تریانوے کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی تلاوت سن کر مسکرائے پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑ رہے ہوں پھر ان کی روح پرواز کر گئی شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکلے اور دھانے مار مار کر رونے لگے سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ اپنے دشمنوں سے حسن سلوک کیا تھا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کے کنٹرول کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اسے انہہ کا مسئلہ بناتے رہے انیس سو سترہ میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانسیسی اور برطانوی فوجیوں نے ترکی کی سلطنہ تیسمانیہ کو شکست دے کر عرب خطہ ان سے چھین لیا حالانکہ پہلی جنگ عظیم کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی پھر بھی فرانسیسی جنرل ہینری گراؤڈ دمیشک میں فلاہ الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر گیا اور اسے ٹھوکر مار کر بولا اٹھو سلاہ الدین ہم باپاس آ گئے ہیں آج بھی کچھ لوگ سلطان سلاہ الدین عیوبی کو اس روپ میں پیش کرتے ہیں جو غیر مسلموں کا دشمن اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کا جنون رکھتا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلطان سلاہ الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ تو کسی کے دشمن تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کی دولت اور فتحات سے کوئی غرص تھی وہ ان انسانوں میں سے تھے جنہوں نے دوسروں کو مشکلات سے نکالا اور جب وہ دنیا سے گئے تو ایک بہتر دنیا چھوڑ کر گئے جس میں ہم اور آپ سکون سے رہ سکیں